بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیبیہ کیا پاکستانیوں کے لیے اپنے ویزے بند کر رہا ہے کچھ مقصود افراد کے لیے ہی چاہے بند کرے یا لیکن ایک بہت بری خبر ہے اگر ہم اس کو ریال میں مان لے تو برحال جی اس کے مطلق آپ کو میں تھوڑی ڈٹیل اس ویڈیو کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا آپ کو ساتھ میں ویڈیو کلپ بھی دکھایا تو میں آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کہیں ٹک ٹوک یا اور کسی پلیٹ فارم کے اوپر اس کے مطلق پہلے ہی نیوز وغیرہ سنی ہوں گی لیکن جو ابھی یہ جو صورتیال سامنے آ رہی نا اس کو دیکھتے ہوئے تو بھائی معاملت کافی خراب مجھے لگ رہے ہیں خاص کر میرے وہ بھائی جو عمرہ یا وزر ویزا کا طور پر جاتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد ایک عمرہ کے لیے جاتی ہے سعودی لیبیہ اور اس کے علاوہ میرے بھائی جو ہزاروں کے لاکھوں کے تعداد میں بھول رہا ہوں بھائی جو پردیسی بھائی میرے جیسے جو ہم سعودی لیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تو ہماری فیملیز ہم وزر کے طور پر اکثر بلوا لیتے ہیں تو بھائی ان کے لیے بھی مشکل ہونے والی ہے اگر یہی معاملت رہے تو بہرال جی میں آپ کو ایک چیز چلو یہ کلیر کر دوں ہم لاسٹ ٹیم جب مدینہ شریف سے سفر کر رہے تھے واپسی کا تو جدہ کے لیے یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہوں میں گئے تو ہم تھے بنی مالک سے بھائی ستر ستر ریال دے کر وہ ایک بس جو آپ کو بتا ہے جمعہ رات والے دن جاتی ہے رات عشاء ٹائنگ یا عشاء کے بعد نکلتے ہیں اور جمعہ کے بعد تین بجے وہ مدینہ شریف سے واپسی نکلتی ہے ستر ریال میں آپ کو لے کر بھی جاتی ہے اور واپسی لے کر بھی آتی ہے کو واپسی ہماری ہوئی تھی جدہ کے لیے تو زیارتیں بغیرہ کی تھی ہم نے تو بات صرف یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ جب واپسی ہم مدینہ شریف سے نکلے اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے ایک چک پوائنٹ آتی ہے جو مدینہ شریف انٹری کی تو وہی پر ہمیں روکا گیا اور جمس گاڑی تھی بڑی سیون سیٹر اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے اکامے بھائی چک کیے گیا ان میں سے جو پاکستانی تھے ہم تو اس نے پھر اکامے چک کی ایک دو بندے عمرے والے تھے ان کو اس نے تسلیح سے چک کیا تسلیح سے کیوں چک کیا دیکھیں جو بھائی میں جو ویڈیو کلیپ آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں یہ مدینہ المنورہ میں واقعہ پیش ہے یہ پہلا بندہ جو اس ویڈیو میں دکھا رکھے ہیں بقاعدہ روڈ کے اوپر ایک گاڑی والے سے پیسے لے رہا ہے اور یہ پاکستانی ہے اس کا ملابس کپڑے بھی پاکستانی ہیں اور ویسے بھی مزارت داخل یہ بتا رہی ہے کہ یہ پاکستانی گرفتار کی ہے اس کے بعد جو دوسرا بندہ گرفتار ہوا ہے یہ بھی بڑی پاکستانی گرفتار ہوا ہے اور کسی مارکیٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے بقاعدہ ویڈیو میں ریکارڈ ہوا ہے اور جس سے یہ پیسے لے رہا ہے وہ مجھے کوئی انڈین بھائی لگ رہا ہے تیسرا بندہ جو گرفتار ہوا ہے وہ بھی پاکستانی ہے بات صرف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پاکستانی ہے جو عمرے کا ویزہ لے کر یا تین ماہ کا عمرے کا ویزہ لے کر یا ویزڈ کے طور پر سعودیہ بی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا کام دھندہ شروع کر دیتے ہیں جتنے بھی میرے بھائی ہیں سعودیہ میں بیٹھے ہوئے پردیسی بھائی یہ ہمارے لئے قابل شرم والی بات ہے اگر یقین کریں تو سوچیں تو یہ جو بندے ایسی حرکات کرتے ہیں خاص کر پاکستانی اور یہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کو تو ڈیپورٹ کر دی جائے گا اور لائف ٹائم کے لئے بین بھی ایسے بندوں کیے جاتا ہے یہ بھی آپ کو پیجر کر دوں میں لیکن بھائی جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے میں پاکستانی ہیں یا اپنی فیملیز بلوانا چاہتے ہیں یا عمرہ پر اپنے والدہ کو ہوگی کسی بھی عزیزو کارک کو بلوانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی لمحہ فکر ہی ہے بھائی اس کی ریزن کیا اس کی ریزن اگر یہی معاملہ چلتے رہے تو سعودی گورمنٹ یا تو ویزوں کے اوپر بہت زیادہ سختی کر دے گی یا ہو سکتا ہے کچھ عرصہ کے لئے پاکستان کے ویزے ہی کیوں نہ بند کرنے پڑے ان کو اگر خدا نہ خواستہ یہی معاملہ چلتے رہے تو بارالس کے مطلق پاکستانی گورمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور یہاں ائرپورٹ کے اوپر بقاعدہ ان کا پورا ریکارڈ وغیرہ چک کر کے ان کو بیجھنا چاہیے